اسلام علیکم میں ہوں رانہ دانو دسر پاکستان پروپرٹی لیڈرز پی پی ایل سے آج میں اگاہ کروں گا اپنے فالورز کو اور یوٹیوب پہ جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو انٹرسٹیڈ ہیں بہریہ ٹاؤنگ میں بائنگ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہر وہ جگہ اس وقت ریکمنٹ کی جارہی ہے جہاں ڈیویلپنٹ چارجز کا پیرڈائیز کے ان پورشن کی جس میں پریسنگ فورٹی سیون پریسنگ فورٹی ایٹ اور جو بنے بنائے گھر یعنی پانچ سو گز کے ویلاز ہیں یعنی بہریہ ٹاؤنگ کے اندر جو پیرڈائیز ہے ایٹس اگیٹیڈ کمیونٹی اس میں بہت سارا وہ پورشن ہے جو سٹیل نانڈیویلپ ہے یعنی جس کو ہم نے کہا باؤنڈری وال سے باہر گیا یا اللیگل سٹیٹس بھی دیا لیکن اس میں بہت سارا پورشن ایسا بھی ہے جو ڈیویلپنٹ کے ساتھ موجود ہے اس وقت اور وہاں پر پوزیشن کے لیے بھی بہریہ اپنے کسٹومرز کو لیٹس لکھ چکا ہے تو آپ لوگ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بالکل سیف زون کے اندر بائنگ کریں اور اس کے اندر کوئی دس یا گیارہ انسٹالمنٹس ابھی تک جمع ہو چکی ہیں ریمیننگ پیسے آپ اس پر بہریہ ٹاؤن کے شیڈول کے مطابق آپ انسٹالمنٹ میں پیے کر سکتے ہیں مزید میں یہ کہوں گا کہ بہریہ کے اندر یہاں پریسنٹ 47 اور 48 اس کا بہت سارا پورشن ڈیویلپنٹ کے ساتھ موجود ہے یہاں آ کر ایک دفع دیکھیں ضرور جب بھی آپ نے بائنگ کرنی ہے اور اس کے اندر پیمٹس کا ایک بڑا چنک آپ انسٹالمنٹ میں بھی ادا کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ کو میرا خیال لگے جتنے میں بہریہ نے لانچ کیا سیم پرائز پر یہاں پر تھوڑا بہت پروفیٹ دے کر یہاں پر آرام سے پلوٹ مل جاتا ہے مزید اس کے علاوہ بہریہ سپورٹ سٹی کی میں بات کروں گا جس میں بہریہ سپورٹ سٹی کے ویلاز آ رہے ہیں اور وہاں پر پریسنگ 34 پریسنگ 37 کے پلوٹس آ رہے ہیں پریسنگ 36 وہ جگہ ہے جہاں پر 58 لیگ روپیز میں بہریہ نے بہریہ سپورٹ سٹی میں بھی دیکھیں بدنامہ زمانہ یہ پروجیکٹ ہے بہت سارے ٹائم میں شاید لوگوں نے یہ کہا کہ سپورٹ سٹی وہی پروجیکٹ ہے جس کے اندر سارے کا سارے شاید ڈسپیوٹیڈ ہے ایک عام تاثر یہی دیا جاتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے بہریہ سپورٹ سٹی میں کہوں گا ایک ٹائم آئے گا جب بڑا پرومیننٹ پروجیکٹ ہوگا بہریہ ٹاؤن کراچی کا کیونکہ اس کے اندر یہ چیز حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس کا بہت بڑا پورشن جو نون ڈیویلپ یا اللیگل قرار دیا گیا باؤنڈری وال سے باہر تھا جن لوگوں نے ریفنڈ بھی اپلائی کیا مرجنگ کی طرف بھی کہے ایڈجسمنٹ بھی کروائیں فائل اور سٹل کروا رہے ہیں بہت بڑی تعداد ہے چھوٹی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری پکچر کا دوسرا سائیڈ جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اس میں بہت سارا ایڈیا ڈیویلپمنٹ کے ساتھ بھی موجود ہے جس میں ساڑھے تین سو گز کے تھری فیفٹی سکیری آرز وارے وہ سپورٹ سیٹی ویلاز آویلیبل ہیں جو اس وقت آپ سمجھ لے پوزیشن کے لیے تیار ہیں بہت سارے لوگ وہاں رہائش اختیار بھی کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرسنگ تھائی سیون جہاں پر آئیفل ٹاور بنایا گیا رفی کرکٹ سٹیڈیم بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنگ تھرڈی فور ہے تھرڈی سکس ہے اور تھرڈی سیون کا وہ ایریہ جہاں پر یعنی پانچ سو گز کے اور ایک ہزار کے گز کے پلوٹ آویلیبل ہے تو لہٰذا کوئی بھی پورے بہری ایڈ آن کراچی میں اگر آپ نے بائن کرنی ہے تو میرا مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ آن سائٹ آ کر جب تک نہیں دیکھتے آپ لوگ سونی سنائی باتوں کی بیس پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے آپ لوگ ایسی کسی بھی پروپرٹی کو پرچیز نہ کریں جو آپ لوگ نے خود نہیں دیکھی یا اپنے کسی فیملی میمبر کے ذریعے اس کے ویوز نہیں لیے اس کی اپینین نہیں لی تو میرا مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہے یہاں پر دیکھیں بائنگ ہر وہ بندہ کرے گا جس نے ان فیوچر بہریہ میں آ کر رہنا ہے یہاں پر نیگٹیوٹی اتنے اتنے بڑے پروجیکٹ کے بارے میں آتی ہے ٹائم لگتا ہے چیزیں فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد چیزیں جو ہے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو لہٰذا میں بھی اپنے ان کسٹمرز کو میسیج دے رہا ہوں جو ان فیوچر یا دور اندیشی سے کام لے رہے ہیں جو فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ اس پروجیکٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر نیگٹیوٹی یا کچھ رانگ پولیسیز یا کچھ ایسے فیصلے بھی ہوئے جس کو ہم لوگوں نے بھی اپنے کسٹمرز کے ساتھ مل کر نگیٹ کیا اس سے انکار کیا اور ان چیزوں کا بھی سلوشن آہستہ آہستہ انشاءاللہ نکل آئے گا لیکن once again ابھی مارکیٹ کی سیٹویشن کے بارے میں جو میں نے بتایا کہ ریٹس کم سے کم ہیں اور یہی وہ ٹائم ہے شاید جب آپ لوگ اپنی فیورٹ لوگیشن پر اپنی مرضی کے ریٹ دے کر اچھی سے اچھی لوگیشن پر چیز بائے کر سکتے ہیں تو لہذا اگر آپ لوگ نہیں یہاں پر بائنگ کرنی ہو یا ایون آپ اپنی پروپٹیز کو سیل کرنے کے لیے اس وقت کی لیسٹ پرائز کے ساتھ آپ اگری ہیں تو آپ لوگ پی پیل ٹیم پاکستان پروپٹی لیڈرز ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنی پروپٹی کے لیے آفر لیں یا آپ پروپٹیز کرنا چاہ رہے ہیں تو بائنگ بھی کریں thank you very much